سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھارت میں رہنے والے لوگ بہت شور کرتے نظر آ رہے ہیں جب بھی ان سے کوئی بات کی جاتی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بند کرو ان پر جبر بند کرو ان پر ظلم بند کرو وہ تمہارے ہی دیش کے باسی ہیں تمہارے ہی ناغرک ہیں ملک دیش کے اور ان کے ساتھ سوتیلے اجنبیوں کا ایسا صدوق بند کرو دھرم کے نام پر جو راجنیتی تم کھیل رہے ہو جس شاق پر بیٹھے ہو اسی کو کاٹ رہے ہو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی ملک کو تباہ و برباد نہ کرو تو کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو عجیب لوگ ہیں ارے ہم ہی تو ہیں تم ہم سے پوچھنے والے ہوتے کون ہو سوال یہ ہے تم ہم سے پوچھنے والے کون ہو تم پڑوسی ملک پاکستان کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں پھیلاتے ہو آؤ آج تمہیں پاکستان سے ایک زبردست بات سناتا ہوں شاید تمہارے بکے ہوئے میڈیا میں یہ باتیں کبھی نہیں آئیں پاکستان میں جو اکثریت جس میں مسلمانوں کی ہے وہاں پر مسلمان ایک مندر کی رکھوالی کر رہے ہیں آپ کو بھی بڑا عجیب سے لگے گا اور پتہ یہ مندر کہاں ہے یہ مندر ہے خیبر پختون خواہ میں جو پتھانوں کا دیش ہیں پتھانوں کا ایک اکثریت پتھانوں اور پتھانوں کے بارے میں بھارتی میڈیا میں کوئی ایک عجیب سا تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ جنگ یوں ہیں اور فلانہ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں حالانکہ پتھان پاکستان کی شان ہے جیسے کہ پنجابی بلوچی سندھی برووی سرائیکی اردو سپیکنگ تمام کے تمام پاکستان کے جو شہری ہیں چاہے وہ کسی بھی زبان کے بولنے والے ہیں وہ سب پاکستان کی شان ہیں پھر اس میں ہم کوئی ڈسٹنکشن نہیں کرنا نہ مذہب کے اوپر نہ کسی اور شہر تو یہ جو مندر ہے نا جس کے بارے میں میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں یہ تین ہزار سال پرانا مندر ہے صوبہ خیبر پختون خواہ کے مان سیرہ شہر سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ایک چٹی گیٹی گاؤں ہیں وہاں پر یہ واقع ہے اس گاؤں میں کوئی ہندو آباد نہیں ہے کمال کی بات عجیب سی بات کوئی ہندو آباد نہیں ہے مگر مقامی مسلمان اس مندر کی رکھوالی کر مندر کے قریب رہائش پذیر علی احمد خان اور ان کی اہلیہ نورین خان نے اس بارے میں ایک انٹرویو دیا اور بتایا کہ مقامی افراد کو مندر یا ہندووں کی عبادت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہاں پاکستان کے دیگر شہروں سمیت دنیا بھر سے پوجے کے لیے آنے والے ہندووں کی مہمان نوازی کی جاتا اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ مذہبی انتشار ذات پات سے بالتر ہو کر ہندووں کی مذہبی عبادتگاہ کے تحفظ میں کردار ادا کر رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ مقامی لوگوں کا حکومت سے مطالبہ رہا ہے کہ علاقے میں گیس کی سہولت فرام کی جائے تاکہ سردی کے موسم میں آنے والے ہندو مہمانوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ کہتی ہیں کہ مندر کی دیکھ بھال کے لیے مسلمان بھی جمچندہ جمع کرتے ہیں اور دیگر طریقوں سے اپنی خدمات پیش کر جی آپ کے پڑوسی ملک پاکستان کی بات ہو رہی اور ایک ایسے علاقے کی بات ہو رہی ہے جہاں ہندو کوئی نہیں رہتا اور آپ کے ہاں کروڑوں مسلمان ہیں اور ڈرڈر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر ان کی اقلیت ہے شرم کی بات ہے ایک سیکولر دیش میں جس کا کسی دھرم سے کوئی تعلق نہیں اسی کو سیکولر کہتے ہیں پاکستان تو اسلامی ریاست ہے اس کے باوجود یہاں پہ اقلیتوں کے تحفظات محفوظ ہیں آپ کا تو سیکولر ملک ہے جس سال بھی سیکولر ہوا ہو اب تو سیکولر سٹیٹ ہے اس کے اندر یہ نائنصافی ہو رہی ہے جیسا میں نے پہلے بھی کہا یہ بھکتیں گے اس کی سزا اور اب بین الاقوامی لیول پر کیونکہ یہ تو پیسے کے پجاری لوگ ہیں پیسے کی مار پڑ رہی ہے خلیجی ممالک سے تو تھوڑے سے پیچھے ہوئے ہیں تھوڑا سا لائم لائٹ میں معاملات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پیچھے سارا گند ویسی ہو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ہمارا اندرونی مسئلہ اندرونی مسئلہ نہیں ہے یہ تمہارا انسانیت کے خلاف بلند کی گئی ہے ظلم و ستم یہ اندرونی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں دیکھیں میں اب مندر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ مندر جو ہے نا یہ ٹو سٹوڑی مندر ہے گراؤنڈ فلور بنیادی طور پر بند ہے جبکہ اوپر کی منزل پر ایک ہال ہے اور اس میں تلاشا ہوا سفید شیف کا پتھر موجود ہے جسے ہندو شبلنگ کے نام سے پکارت نے اور ہندووں کے اور بہت سارے دیوتا جن میں گنیش ہے شیف ہے نندی اور مختلف مورتیوں کے پوسٹر جو ہے یہ دیواروں پر لگے ہوئے ہیں اور آثار قدیمہ کی تحقیق کے مطابق مندر کے اندر شیف پتھر بہت قدیم ہے مندر کو سن 1830 کی دہائی میں جمعوں کے راجہ نے عقیدت کے طور پر بھال کیا کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد کچھ لوگوں نے مندر پر قبضہ کر لیا جس کے بعد مندر کو سیل کر دیا گیا اور 1998 تک ہندووں کو اس مندر تک رسائی حاصل نہیں تھی اسی برس ہندو نے اس مندر کو دوبارہ حاصل کی شیف مندر کی انتظامی امور کے نگران درشن لال نے اس بارے میں بتایا کہ ہندو ہونے کی وجہ سے کبھی بھی کسی نے ان کو کوئی تکلیف نہیں دی ہے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو مسلمان بھائی کہا مندر کی بحالی میں مقامی لوگوں کا وہ کہتے ہیں کردار بہت پوزیٹف ہے بڑا مضبط رہا ہے مندر میں پندت جے پرکاش بھی ہیں مگر تہوار کے موقع پر دس سے پندرہ پندت یہاں موجود ہوتے ہیں مندر کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہوئے درشن لال نے کہا کہ مندر میں موجود شبلنگ ہزاروں سال پرانا ہے اور ابھی بھی اسی حالت میں موجود ہے اور وزیر آزم عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جو سابق وزیر آزم ہے عمران خان ان کے زمانے میں یہ باملہ ہوا وہ کہتے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی موجودہ حکومت نہیں بلکہ اس زمانے کا جبکہ انٹرویو ہے تب وہ موجودہ حکومت تھی اب تو نہیں ہے تو اس زمانے کی حکومت تھی انہوں نے اقلیتوں کو حقوق فرام کرنے میں خاصی توجہ دیتا کیسا ہم پاکستان میں وہ کہتے ہیں آزادی سے اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہیں اسی طرح بھارت میں مسلمانوں کو آزادی ہونی چاہیے دیکھیں نا بھارت میں بڑا شور ہے نا بوویز میں اور ڈراموں میں اور فلموں میں لیکن بس وہ شور وہیں تک ہے اصلیت میں اس کا دائرہ بہت چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے یہ آئینہ دکھا رہا ہوں میں ان لوگوں کہ شور بہت ہے اور اندر برطن خالی ہے اور جن کو تم کہہ رہے ہو پاکستانی ایسے پاکستانی ویسے وہ تو کوئی ہندو نہ ہونے کے باوجود بھی مندر کو پریزرف بھی کر رہے ہیں کیونکہ اسلام میں نا کسی کی مذہبی جگہ کو توڑنے پھوڑنے کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے صرف اسی صورتحال میں اورنگزیب نے بھی نا جو مندر توڑا تھا کیونکہ وہ مندر حکومت کے خلاف کاروائی کر رہا تھا صرف اسی مندر کو توڑا تھا تو اس طرح اس نے مسجد بھی توڑی وہ مسجد جو حکومت کے خلاف کاروائی کر رہی تھی کیونکہ دیکھیں نا مسجد اور مندر کا کام نیتا گیری نہیں ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ایک مسجد تھی مسجد دورار اسے توڑا گیا تھا کیونکہ وہ بھی اسی نیت سے بنائی گئی تھی کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلایا جائے انتشار والے ایلمنٹس آتنگ والے ایلمنٹس جو ہیں ان کو معاشرے سے نکالا جا رہا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ایک پانی کا چشمہ بھی ہے جس سے لوکل لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں مندر والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی رپورٹ سے آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور یہ بھی پتا چلا ہوگا کہ پاکستان میں خیبر پختون خواہ میں عقلیتوں کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے علم میں یہ بھی اضافہ ہوا ہوگا کہ یہاں سے پاکستان کے ہندو بھارت کی ہندووں کو کیا میسج دے رہے ہیں اور تو اور مندر کی حفاظت کے لیے خیبر پختون خواہ پولیس کی جانب سے ہر وقت ایک اہلگار ڈیوٹی پر رہتا ہے اور کانسٹیبل زاہد ہیں وہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ مندر میں آنے کے لیے ڈی پی او مان سہرہ سے خصوصی اجازت لینا پڑتی ہے ہزارہ یونیورسٹی کے طلبہ جو ریسرچ ہیں ان کے لیے بھی یہ اجازت لیتے ہیں مقامی افراد کو بھی آزادی سے مندر میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی کیا کہ سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے وہ برقرار رہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اتوار کے دن ملک کے دیگر علاقوں سے ہندو پوجہ کے لیے خصوصی طور پر یہاں آتے ہیں اس لیے اتوار کے دن ہندووں کے علاوہ کسی کو بھی مندر میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی السلام علیکم ورحمت ورحمت سیسات قدری